بسم اللہ الرحمن الرحیم چھکوں کی اور بڑے بڑے چھکوں کی برسات آج بینگلور کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں ہزاروں کرکٹ فینز نے دیکھی ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا میں ساپ سنگیا ہے بھارت کے کرکٹ فینز ششدر ہو کے رہ گئے ہیں کہ یہ اچانک پاکستان کی ٹیم کو کیا ہو گیا اور خاص طور پر فخر زمان نے جو آج اننگز کھیلی ہے کچھ بھارتی کرکٹرز جو پاکستان کا مزاق اڑا رہے تھے ان کو فخر زمان نے اپنے بلے سے دیا ہے کرارہ جواب ورندر سباک ان میں سے ایک ہے کچھ ان کو انہی کی زبان میں زبردست قسم کا جواب دیا ہے فخر زمان نے اس کے اوپر بات کریں گے دوسرے کرکٹرز بھی کچھ بڑے بڑے نام فخر زمان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ جو تنقید کر رہے تھے اب وہ پاکستان کی ٹیم کی تعریفوں کے جو ہے وہ پل بنا رہے ہیں اس کے اوپر مکمل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر بات کریں گے کہ افغانستان کی ٹیم کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے اور آئی کہاں سے ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مہت سے جس میں آپ کو بدا ہے کہ آسٹریلیا نے ایک اور امپورٹنٹ جیت حاصل کی ہے اور یوں وہ دس پوائنٹس کے ساتھ اب مضبوط دعوے دار بن گئے ہیں ورلڈ کپ میں ٹاپ فور میں جانے کے حوالے سے لیکن جیتا آسٹریلیا ہے اچھی خبر آئی ہے افغانستان کے لیے اور بری خبر آئی ہے انگلینڈ کے لیے اس حوالے سے بھی آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم اپ ڈیٹ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابرہ یاد شور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے بات کر لیں جو دوسرا میچ آج کھیلا گیا اس میچ میں دو سو چیاسی رنز کے تاقب میں آسٹریلیا انگلینڈ کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ آؤٹ ہو گئی ٹو ففٹیز میں اگزیکٹلی اگر ہم بات کریں تو دو سو تریپن پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور ایڈم زیمپا نے زبردست بالنگ کی ہے آج ایک بار پھر بڑا ڈیفرنس ثابت ہوئے ہیں اور تیتیس رنز سے جو ہے وہ جیت حاصل ہو گئی ہے آسٹریلیا کو یوں آسٹریلیا کا یہ پانچمہ میچ ہے جس میں آسٹریلیا نے جیت حاصل کی ہے اور اس جیت کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم اب پوائنٹس ٹیبل میں ویسے تو ابھی تیسرے نمبر پر ہی ہے لیکن آہ جو پوائنٹس ٹیبل ہے اس میں اب ان کے پوائنٹس دس ہو گئے ہیں پانچ میچز کھیل کر سات میچز کھیل کر پانچ جیتے ہیں دو ہارے ہیں دس پوائنٹس کے ساتھ وہ اب ٹاپ پہ ہیں تیسرے نمبر پہ یعنی پہلے دونوں پہ تو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ موجود ہیں ساؤتھ افریقہ نے آہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان ابھی مقابلہ ہونا ہے اور تیسری ٹیم ہے افغانستان کے پاس بھی موقع ہے دو میچز کھیلنے ہیں ایک آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا ہے اور ایک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلنا ہے اگر یہ دونوں میچز وہ جیت جاتے ہیں تو پاکستان کی بھی ٹیم باہر ہو جائے گی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی باہر ہو جائے گی جی ہاں کیونکہ اب پاکستان اور نیوزیلینڈ کی دونوں ٹیمیں جو ہیں یہ میکسیمم دس پوائنٹس حاصل کر سکتی ہیں پاکستان کی بھی ٹیم میکسیمم دس پوائنٹس پہ جا سکتی ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی اب دس پوائنٹس کے ساتھ ہی سٹے کرے گی کیونکہ اب دونوں کے پاس ایک ایک میچ بچا ہے دونوں کے آٹھ آٹھ پوائنٹس ہیں لیکن افغانستان کے جو ہیں وہ آٹھ پوائنٹس ہیں لیکن ان کے پاس دو میچز پڑے ہوئے اگر وہ دونوں میچز جی جاتے ہیں تو وہ بارہ پوائنٹس کے ساتھ کوالیفائی کر جائیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ اگر جو ہے وہ چیتنا پاکستان کے لیے پھر بھی چانس رہے گا اور نہیں معاف کیجئے کہ پاکستان کے لیے پھر بھی چانس رہے گا اور نیوزیلینڈ کے لیے بھی رہے گا کیونکہ اگر افغانستان بارہ پوائنٹس حاصل کر جاتا ہے تو پھر جو آسٹریلیا ہے وہ پھر دس پوائنٹ پہ رہ جائے گی نا کیونکہ ایک میچ ان کا افغانستان کے ساتھ ہے تو اگر وہ چلیے جیت جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے اگینس دس پوائنٹ ہو جاتے ہیں پھر اگر وہ آسٹریلیا کے اگینس بھی جیت جاتے ہیں تو پھر ان کے تو بارہ ہو جائیں گے لیکن آسٹریلیا کے دس رہ جائیں گے اور پھر اگر پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں اپنے دو دو میچز جیت جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے بھی دس ایک ایک میچ جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے بھی دس پوائنٹ ہو جائیں گے نیوزیلینڈ کے بھی دس پوائنٹ ہو جائیں گے آسٹریلیا کے بھی دس پوائنٹ ہو جائیں گے اور ان تینوں کے درمیان پھر جناب کمپیٹیشن ہوگا اور وہ پھر آپ کو پتا ہے بالکل اینڈ میں پاکستان کا کیونکہ میچ ہے اس کے ساتھ اگلا میچ جو ہے وہ انڈیا اور نیدرلینڈ کا ہے یعنی آسٹریلیا بغیرہ یہ سب پہلے بھگت جائیں گے تو پاکستان کو پھر بھی یہ ایک ایج حاصل ہے کہ پاکستان کو کم از کم ایک سیناریو کا پتا ہوگا کہ ہم نے کتنے اوورز میں یہ میچ جیتنا ہے یا کتنے رن سے یہ میچ جیتنا ہے یہ پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے سو یہ جو شیڈیول بنا ہے اس میں بھی تھوڑا سا پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے بارال آج تو پاکستان نے جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان نے کر دیا دیکھ یہ چار سو رنز کا تاکم پاکستان کی ٹیم نے جو سٹارٹ کیا ہے اور جس طرح سے خاص طور پر فخر زمان نیمز کے لیے بھلے جو مرضی کہہ لیں کہ جی بارش ہو گئی پاکستان بچ گیا جی نہیں پاکستان جیتا ہے تو اپنے دم پہ جیتا ہے بھلے بارش ہوئی ہے پاکستان بارش کے باوجود جو سٹارٹ کیا ہے اور جس طرح سے فیرلیس کرکٹ کھیلی ہے فخر زمان نے اور ساتھ نبایا بابر آزم نے تو پاکستان اس میں جو ڈک ورث اور لویس میتھڈ کے تحت پاکستان پار سکور سے آگے ہی رہا ہے کبھی ایک رنس کبھی دو رنس آگے رہا ہے اور پھر جب بارش قریب آئی ہے تو باہر سے پیغام بھیجا گیا کہ جلدی کرو اور دس بارہ پندرہ رنس کا ڈیفرنس بناو تو وہاں پہ پھر دس رنس کا ڈیفرنس بنا پھر اکیس رنس کا ڈیفرنس بنا تو یہ شارٹس مار کے ہی ڈیفرنس بنا ہے یہ بغیر اس کے نہیں ہوتا تو آپ اس جیت کو جو ہے وہ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے گیارہ چک کے انیس سو چھانوے میں شاہد آفریدی نے مارے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ آج فخر زمان نے ایک اوڈی آئی میں گیارہ چکوں کا ان کا ریکارڈ برابر کیا پچھلی ویڈیو میں میں بتا نہیں سکا فخر زمان کی اننگز کو لے کر کے سر بھارتی میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے اس وقت آج بھارتی سابق کریکٹرز نے بڑی تعریف کی ہے بڑی تعریف کی ہے اور میں مطلب i was listening sunil gawaskar and he was saying کہ یہ ٹیم کا حصہ کیوں نہیں تھا مطلب فخر زمان how can you leave him out of your team when someone is a great great impact player and he can change the game he can win the game on his own for you on his day تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو دس بار بھی ناکام ہو تب بھی آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا تو سر وجہ یہ تھی کہ یہ بھی ناکام ہو رہا تھا ساتھ میں ہمارا پرچی بھائی بھی ناکام ہو رہا تھا تو لوگوں نے لوگوں کے اوپر پریشر تھا کہ بھائی اس کو چینج کرو چینج لے کے آو پرچی بھائی جو تھے وہ دس پندرہ بیس رنز بنا جاتے تھے اس پہ تھوڑا سا پریشر کم ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ پہلے قربانی اس کی قربانی ہوئی تو آگیا فخر ہمارا عبداللہ شفیق سو جب عبداللہ شفیق آیا تو تب ہمیں پتا چلا ہو ہو اصل مرض تو پرچی ہے یہ پرچی کو نہیں ہونا چاہیے تھے یہ تو پرچی عبداللہ کو بھی کھا رہا تھا یہ فخر کو بھی کھا رہا تھا تو تب پرچی نکلی اور عبداللہ آیا فخر آیا اور پھر فخر نے آگے جو ہے وہ زبردست کیا بہرحال یہ بات درست ہے یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی بلکہ اور بھی دو تین لوگوں نے کی ہے عرفان پتھان نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس کے بعد اور دو تین جو کمنٹیٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا پھر این بیشپ نے بہت اپریشیٹ کیا اس نے کہا کہ یہ اننگز بائی فار اس ورلڈ کپ کی ون اف دی بیسٹ اننگز اگر اس کو کہا جائے گیم چینجنگ اننگز تو بلکل غلط نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا کہ فخر زمان is amazing پاکستان کے ایکس کریکٹرز نے بھی بڑی تعریف کی ہے عامر نے فخر کی تعریف کی ہے اس کے بعد فخر زمان کے لیے محمد حفیظ نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد فخر زمان کی موج ہو گئی ہے جناب فخر زمان کے لیے زکاہ اشرف صاحب جو ہیں جو ابھی تک پی سی بی کے چیف ہیں اس کی بجا یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں وزیراعظم نے کہا کہ ابھی ہم نے ان کا فیصلہ نہیں کرنا ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ان کا فیصلہ کریں گے تو جو ابھی تک پی سی بی چیف ہیں انہوں نے دس لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا جی ون ملین روپیز فور فخر زمان آن دن آن دس ایکسٹر آرڈنری انیو بڑی اچھی انیو اس کے بعد اچھا ورندر سواگ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا رچن رویندرا کی سینچری کے اوپر آپ کو پتا ہے رچن جو ہے اس کا نام راہل ڈرائوٹ اور سچن ٹنڈلکر کا کامبینیشن ہے اس کے فادر ان دونوں کے فین تھے تو کیونکہ یہ انڈین مطلب اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ انڈین انڈین اوریجن کے ہیں اور یہ یہاں بینگلور کا یہ لوکل ہے تو رہتا وہ آبیسلی نیوزی لینڈ میں تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام رچن رکھا تھا راہل سے آرے لیا اور سچن سے سی ایچ آئی این لیا تو رچن is the combination of راہل and راہل ڈریویڈ and سچن ٹنڈلکر اور تو وہ جب اس نے آج سینچری کی تو آپ کے جو ورندر سہواگ صاحب ہیں انہوں نے لکھا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا راہل اور سچن کو پاکستان کو تکلیف دینے کی عادت تھی پاکستان پاکستان کو تکلیف دینے کی عادت تھی اور وہی عادت اب بھی جاری ہے اور پاکستان کو جو تکلیف دی ہے مطلب ان ورڈز میں اس نے یہ کہا کہ اس نے جو سینچری کیا کیا کمال کیننگ بڑی تعریف کی اس نے یہ بائی دوئے اس کی تیسری سینچری تھی اب بھائی جواب جب آیا فخر زمان کے بلے سے قرارہ جواب آیا تاور توڑ جواب آیا تو پھر تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے پھر تعریف کرنے پہ یہ مجبور یوں کہا کہ جی فخر زمان کی یہ ایننگز بہترین ایننگز تھی اور فخر زمان اس وقت پاکستان کے بیسٹ بیٹر نظر آ رہے ہیں ان کو اور انہوں نے کہا کہ میں اس دماغ کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس نے فخر زمان کو باہر کیا تھا تو بھائی وہ اب ہم نہ ہی اس دماغ کا بتائیں تو مناسب ہے وہ دماغ ایک تو جو ہے وہ اپنا ویسے ہی ریزائن کر گیا دوسرا ابھی موجود ہے وہ دماغ وہ عظیم دماغ ہمارے پاس موجود ہے سر وہ آپ کو پتا چالی جاتا ہے بیچ میں میچ کے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں دماغ ڈھونڈنا چاہتا ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سر وہ جواب اب میں دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارا فخر جو ہے نا اس کو بھی عادت ہے انڈیا کے کرکٹ فینز کو اور انڈیا کو تکلیف دینے آج جو پاکستان نے پرفارمنس دی ہے نا اور خاص طور پہ جو فخر زمان نے بنگلور میں کیا ہے اس پہ وہ جو پاکستان کو ظلیل اور رسوہ ہو کر دیکھنا چاہتے تھے اور کرکٹ فینز اور جو وہ ہاکس ہیں میڈیا میں آج ان کی بتی گل ہو گئی ہے بلکل تھنڈے ٹھار ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کریں کیا یہ پاکستان کی ٹیم نے کم بیک کیسے کر لیا ہے لیکن کچھ نے اپریشیٹ بھی کیا ہے وکران گپتہ نے بہت اپریشیٹ کیا وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ابھی بھی کم بیک کر سکتی ہے اور کچھ نام ہیں جنرلزم کے جنہوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارے جو ہے وہ منور جوشی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا سو بہت سے اچھے لوگ جو اپریشیٹ کرنے والے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی ہے اندر سے تکلیف ہوئی ہے اور وہ اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے نا تو اصل تکلیف تو اس دن پہنچ نہیں ہے دیکھتے ہیں اس دن کہاں کہاں دھوان اٹھتا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی